اسلام علیکم جی بجی احسن الویز ہیر ٹوڈی وی آر گوئنگ تو ڈسکس آباؤڈ دا ہوتیسٹ ٹوپک آف لا گیلیں کہنے کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں ایک بڑا عام فہم کنسیپٹ جو ہے وہ سوسائیٹی میں مجھے سننے کو ملتا ہے جب سے وقالت شروع کیا ہے ایکی چیز سر وہ کورٹ میریج سر وہ کورٹ میریج تو میں اس چیز کو سن سن کے میرے کان جو ہے وہ پک گئے اور تھاک گئے کیونکہ میں نے جب پریکٹس دیکھی تو ایس سچ کورٹ میریج کیا ہے اس کا تو کنسیپٹی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو جو ہے وہ لازمی اپلوڈ کرنی چاہیے کہ ایکشلی کورٹ میریج ہے کیا اس کو کورٹ میریج کیوں کہتے ہیں کیا جد صاحب نکاح پڑھاتے ہیں اس میں نہیں کیا جد صاحب کے جو ریڈر ہیں یا اہلمت لوگ ہیں وہ اس میں گواہ ہوتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کورٹ میریج کیوں ہے why we called it as کورٹ میریج کورٹ میریج کہنے کا کیا مقصد ہے تو آج وہ سارے سوال جو ہیں ہم انشاءاللہ کلیر کریں گے کہ اسے کورٹ میریج کیوں کہا جاتا ہے کیا یہ کہنا غلط ہے یا صحیح ہے اور اگر اسے کورٹ میریج کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں کیا وجوہات بنیں گے اس کو ہم نے کورٹ میریج کا نام دے گیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو کورٹ میریج ہوتی ہے اس میں کوئی کورٹ میریج والا کنسیپٹ نہیں ہوتا کورٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے آپ نورمل جو میریج کرتے ہیں اس میں کیا ہے ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے اس کے دونوں خاندانوں کی طرف سے وہ بات چلتی ہے رشتہ ہوتا ہے اور نکاح کے بندر میں وہ بند جاتے ہیں تو وہ نکاح آپ نے دیکھا ہے کبھی تو رخصتی سے یا شادی سے چھے مینے پہلے کر دیتے ہیں رخصتی پینڈنگ ہو جاتی ہیں وہ نکاح جو ہے وہ حال میں بھی جا کے ہو سکتا ہے وہ میریج حال میں جا کے وہ نکاح جو ہے لوگ مسجد میں بھی کر لیتے ہیں وہ نکاح آپ گلی کی نکر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ نکاح ہو جائے گا سیم ایز ایس جب آپ کوٹ میریج کی بات کرتے ہیں تو کوٹ میریج میں بھی وہی نکاح ہوتا ہے وہی مولوی ہوتا ہے وہی دو لوگ ہوتے ہیں وہی گواہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی وکیل صاحب سے رابطہ کرتے ہیں وہ جو سپاؤس ہوتا ہے وہ جوڑا جو ہے اس کو وکیل صاحب اگر کسی سٹنگ ہے ان کی لائف جو پھٹے بنے ہوتے ہیں اگر وہاں پہ بلاا کے کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بلاا کے انہیں وہ نکاح پڑھا دیتے ہیں اگر ان کے پاس آفیسیز ہیں چیمبرز ہیں اچھے تو وہاں پہ بلا کے کروا دیتے ہیں صرف کلائنٹ کے مائنڈ کو سیٹسفائیڈ کرنے کوشش ہوتی ہے کہ آپ عدالت کے اندر آئیں اور آپ کی کوٹ میریج ہو رہی ہے ایسا جس میں کیا ہوتا ہے صرف اور صرف وہی نکاح ہوتا ہے جو کہ آپ کا نکاح نورمل لائف میں نورمل روٹین میں ہوتا ہے لیکن پھر کوٹ میریج اسے کیوں کہتے ہیں اگر نکاح ایسے ہی ہوتا ہے اس میں دو چار چیزیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں ایکچلی اسے کوٹ میریج نہیں کہنا چاہیے میرے نزدیک یہ رنوے میریج اسے کہنا چاہیے کوٹ میریج کو رنوے میریج کیوں کہنا چاہیے اب آپ کا یہ سوال ہوگا کیونکہ کیا ہوتا ہے لڑکی گھر چھوڑ کے آتی ہے اور لڑکا جو ہے اسے نکاح کر لیتا ایکچلی وہ باقی ہے یہ تو رنوے میریج ہو گئی اب کوٹ میریج کیوں کہتے ہیں اس میں دو چار چیزیں ہیں کہ جب لڑکی باقی آتی ہے تو اویسلی اس کے گھر والے جو ہیں اس بات سے خوش نہیں ہوتے ہیں اگر گھر والے خوش ہوتے تو وہ رنج میریج کر لیتے دومدام سے شادی ہوتی تو ڈولڈ مکے ہوتے سب کچھ آسانی سے ہو جاتا لیکن اب خوش نہیں تھے تو بریٹس وائے ان کو رنوے میریج کرنا پڑی تو جب رنوے میریج ہوتی ہے تو لڑکے کو کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے کوئی نہ کوئی ایف ای آر کٹوا دیتے ہیں لڑکے کے اوپر کہ یہ بندہ ہماری بیٹی کو ورگلا کے یا اگوا کر کے لے کے اس کے خلاف کاروائی کی جائے اب اس کاروائی سے بچنے کے لیے ہم کورٹس کے اندر کچھ پرسیڈنگز کرتے ہیں ان پرسیڈنگز کی بنا پر ہم میں سے کورٹ میریج کا نام دیئے گھرتے ہیں اصل میں یہ کورٹ میریج نہیں ہے اصل میں یہ سمپل نکاح ہے تو جب نکاح ہوتا ہے تو سیفٹی کے لیے تاکہ ایک کپل جو ہے وہ سیف رہے فوری طور پہ اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ ایک حراسمنٹ پٹیشن دائر کر دی جائے سیشن کورٹ میں وہ حراسمنٹ پٹیشن ہم سیشن کورٹ میں دائر کر کے آرڈرز لے لیتے ہیں کہ پولیس جو ہے ہمیں حراسان نہ کریں یا لڑکی کے گھر والے ہمیں حراسان نہ کریں ہم نے لیگلی طور پہ جو کہ ہمارا حق ہے اللہ نے ہمیں حق دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے نکاح کر لیا ہے ہم ایک جائز درشتے میں باندھ چکے ہیں اب ہمیں نہ لڑکی کے گھر والے نہ لڑکے کے گھر والے اور نہ پولیس نہ ہوئے تیسرا بندہ حراسان کرے اس کی حد تک پہلے تو ہم یہ آرڈرز لے لیتے ہیں اس کے بعد ایک بڑا غلط سا کنسپٹ ہے جو کہ اکثر میں نے سنا ہے سوریٹو سے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے نکاح ادھر سے آپ کے بیان کر آ دیں گے آپ کو کوئی تانگی نہیں کر سکتا آپ کو کوئی چھے اڑی نہیں سکتا بیان فوری طور پہ ایک سو چون سٹھ کے تو اکثر میں نے سنا ہے کہ ایک سو چون سٹھ کے بیان کروا دیں گے تو ایک سو چون سٹھ کے بیان کیسے ہو سکتے ہیں جب تک آپ پہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ایک سو چون سٹھ کے بیانوں کا تو کنسپٹ بعد میں ہے نا تو جب آپ نکاح کر لیتے ہیں نکاح کے فوری طور کے بعد جو ہے وہ ایک حراسمنٹ پٹیشن ہو سکتی ہے اور دوسری جو ریمیڈی ہے وہ لڑکی اپنی پرائیوٹ کمپلینڈ کر سکتی ہے استغاثہ کر سکتی ہے میجسٹریٹ کے سامنے کہ میں نے شادی کر لی ہے اپنی رضا مندی سے کی ہے بداؤٹ اینی پریشر کی ہے میرے اوپر کوئی سی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے وہ میجسٹریٹ سامنے استغاثہ فائل ہو رہے گا وہ اس کی پروٹیکشن ہو رہے گی لیکن اب لڑکے کے لیے کیونکہ میں نے بولا ہے کہ کافی مسائل ہو سکتے ہیں تو کیسے نمٹا جائے اگر لڑکی کے گھر والے لڑکے کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو کیا ہوگا جی کہ لڑکی اور لڑکا لڑکی کے نورملی بیانوں کے کہاں پولیس ٹیشن جا کے پولیس ٹیشن جا کے وہ وان سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ بولتے ہیں جیسے ایک عام کریمینل نیچر کا جو کیس ہوتا ہے اس میں ایف آئی آر کے بعد آپ کے وان سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ویسے ہی اگر آفٹر میریج آفٹر رنوے میریج جسے آپ کوٹ میریج کا نام دے رہے ہیں اس میریج کے بعد اگر کوئی آپ پر پرشاہ ہوتا ہے تو آپ وان سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے بیفور پولیس ساتھ ہی آپ وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ کروائیں گے بیفور مطلقہ جو بھی مجسٹریٹ ہوگا اس کے سامنے ایک سو چونسٹ کے بیان کروائیں گے اس میں جا کے لڑکی بیان دے دے گی کہ میں اپنی ازاد مرضی سے شادی کر رہی ہوں مجھے کسی طرح کا انفلینس نہیں ہے میں اپنے مطلب ہوسٹ شو حواس میں یہ شادی کی اور مجھے اس لڑکے نے کٹنیپ نہیں کیا ہے یا بگا آگے نہیں لائے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں جب وہ یہ بیان دے دیتی ہے تو پرچا جو ہے وہ آپ کا خارجو علا تو یہ ایک کنسپٹ ہے یہ جو میں نے نکاح کے بعد آپ کو دو تین چیزیں بتائیں لائک حراسمنٹ پوٹیشن لائک پرائیوٹ کمپلینٹ استغاسہ اور ایف ای آر درج ہونے کے بعد وان سکسٹی ون اور وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹس یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پہ ہم میں سے کوٹ میریج کوٹ میریج کہتے پھرتے ہیں اصل میں کوٹ میریج کوئی چیز نہیں ہے کوٹ میریج اس کو ماننے کہ اگر جاز صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں ریڈر اور علمز اس میں گواہی ڈال رہے ہیں کوٹ کا عملائز میں انوال کوٹ کے اندر جا کے آپ کی شادی ہوتی ہے تو ہوتے یہ کوٹ میریج ہوئی جب کوٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی لنک ہی نہیں ہے آپ پرائیوٹ جگہ پہ بیٹھ کے میں نے شروع میں بولا ہے کہ آپ وکیل صاحب کے چیمبر میں بیٹھ جائیں آپ پھٹے پہ بیٹھ جائیں آپ گلی کی نکر پہ بیٹھ جائیں جہاں مرضی بیٹھ کے نکاح کر لیں آپ کا نکاح نکاح ہے اور وہ نکاح نورمل شادی کریں تب بھی وہی نکاح ہے اگر آپ رنوے میریج کرتے ہیں تب بھی وہی نکاح ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آنے والے مسائل ہیں ان کی بناہ پر ہمیں سے کوٹ میریج کہتے ہیں وہ مسائل میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جیسے حراس میں پٹیشن کر سکتے ہیں پرائیوٹ کمپلینڈز تغاصہ فائل کر سکتے ہیں اور اگر ایف ای آر ہو جائے تو لڑکی بیان دے دے تو ویل انڈ گوڈ آپ کے حق میں ہیں اگر لڑکی اس جگہ پہ آکے کہہ دے کہ نہیں جی اس نے مجھے کرنایب کیا یا بگاہ کے لئے ہوتا ہے نا لڑکی انفلنس میں آکے بعد میں یا پیرنٹس کی کہلیں کہ اٹریکشن میں آکے کہ یار ماں باپ میرے مطلب تانگو ہو رہے ہیں وہ اکثر لڑکے کے اگینسٹ بھی بیان دے دیتی ہے پہلے نکاح تو کر لیتی لیکن بعد میں اگینسٹ بھی بیان دے دیتی تو پھر لڑکا سیدھا جیل میں ٹھیک ہے اگوا کے جرم میں ٹھیک ہے تو یہ ساری بریقیاں تھی اس کی تو اصل میں مائٹ بھی آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ کوٹ میریج isn't a کوٹ میریج it's a runaway میریج کنسپٹ کو کلیر کریں اور مطلب چیزوں کو جان کے جیئے ٹھیک ہے تو آپ سے بھی یہی ہے کہ کوشش کریں کہ arrange میریج کریں ہاں اس میں آپ اپنے پیرنٹس کو راضی کر لیں اس میں ڈیفرنٹ طریقے ہیں لیکن ایک طریقے کے ساتھ لیکن پھر بھی اگر نہیں تو پھر obviously شریع طور پہ حق تو ہے آپ کو اللہ تعالی یہ آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ اس میں چیزیں ہیں کوئی اس پہ solid رہا ہے میں اپنے طور پہ قائم نہیں کر سکتا اگر کروں گا تو مائٹ بھی یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں لائن لگ جائے سار تو ایسے ہیں ایسے ہیں تو میں اس چیز سے وائٹ کروں گا باقی اجازت دیں جی hope so آپ کی solid related curious دور ہوگی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی بات ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازم ہو سکتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اسلام علیکم